سعید علی اصغر کردیزی ہے میں فیملی میڈسن سپیشلیسٹ ہوں الخالق ہاسپیٹل نیشتر روڈ ملتان اور یہ پچھلے چار مہینے سے جو بابای ہوئی ہے کووڈ نائنٹین کے تو اس میں ہماری گورنمنٹ نے اور ساری فارمسیوٹیکل کمپنیز اور آدم جی جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان سب نے اچھا کام کیا اور یہ اویرنیس کا جو میسج ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سارے نیشن کو جانا چاہیے ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے سوشل ڈسٹنسنگ اور فیس ماسک اس ٹائپ کیونکہ کووڈ نائنٹین کا ہے سچ کوئی ویکسین تو ابھی تک آیا نہیں ہے اور نہیں اس کا کوئی نیر فیوچر میں آنے کا امکان ہے کیونکہ یہ جب چھے سے سات بلین لوگوں کے لیے ویکسین کیسے مہویا ہوگا اور کب لگے گا یہ بہت بڑا کوشن مہاک ہے تو اس میں عوام کو پاکستان کی عوام کو یہ چاہیے کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ اور فیس ماسک اس کو منڈیٹری بنا لیں اس کو اپنے لیے کمپلسری سمجھیں جو بھی بندہ گھر سے نکلے وہ فیس ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کا سوچ کر گھر سے نکلے ہم یہاں کلینک میں بیٹھے ہیں پیشنٹ دیکھ رہے ہیں شکر ہے ابھی تک جو بھی پیشنٹ آ رہے ہیں ایس سچ کووڈ نائنٹین ہمارے پاس ٹیسٹیڈ اور ٹرائیڈ پی سی آر پاسٹے پیشنٹ کوئی نہیں آیا میرے اپنے دو پیشنٹ تھے جن کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا سارے ان میں سائنز اور سیمٹرمز کووڈ نائنٹین کے تھے فیور کے ساتھ تھے چیسٹ کنڈیشن تھی شوٹنس و بریتھ تھی مگر جب ان کا ٹیسٹ پوسٹیف آیا تو الٹیمیٹلی انہوں نے فون پر ہی مجھے مطلع کیا وہ ادھر یہاں نہیں آیا ہمارے پاس تو بہرحال اگر آپ بھی جاتے تو ہمارے پاس ریفرل سینٹر نشتر یا طیب ارتگان بھیجنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پرائیوٹ ہاسپیٹلز الخالق سپیشلی کیٹر نہیں کہا رہا کووڈ نائنٹین کو بہرحال عوام کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے جیسے بھی ہوں کہ جو بھی بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے وہ فیس ماسک پہن لے یہ معلوماتی پیغام مفاد عامہ کے لیے آدم جی فارما سروسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے